ہمیں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ہے نا وہ صرف سرا سے غلط پڑھایا گیا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے ترقی کیسے کرنا ہے ہم نے اسٹیبلش کیسے کرنا ہے ہم نے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا انہوں نے ہمیں یہ ہی بتایا ہے کہ ایسا مارا ہے ایسا مارا ہے انڈیا مارا دشمن ہے بس اور ہمارے جو ذہنوں میں ہم احشیت کے بارے میں ہم انڈیا کا مقابلہ اور سو سال بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ سب دکھلاوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے ایکسپیرینس بھی ہے تھوڑا بہت اور ان کے انڈیا کا بات کریں انڈیا کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور بھی سو سال ان کا مقابلہ کرنے کی وہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں ان کا آدھار کارڈ بنا ہوا ہے ان کا ہر سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کو جن کو راشن نہیں ہے وہ ان کے گھر میں لاکہ ان کو دیتے ہیں آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں ان کا جواب لگے ہیں ہندوستان جو ہے ہندوستان بنی ہے وہ تو مسلمانوں کا دشمن نصر ہے وہ تو ہندو بنی ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے بہت غلط کہہ رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں میں پروو دے رہا ہوں ان کو اور آپ سے آپ سے آپ سے سہتر گناہ انڈیا بڑا ہے اور انڈیا میں ہم مسلمان ہیں ہم ہندو نہیں ہیں ہندو کی تعریف نہیں کر سکتے نظام نہیں لاسکتے اس ملک پاکستان اور کشمیر میں اس لئے آپ دونوں چپ ہو جائے گا آپ دونوں چپ ہو جائے گا میں سر سے پوچھوں گا اس کے لئے قربان نہیں دینے پڑ جائے جو ہم لوگ نہیں جائے ایک میٹے ایک میٹے بات تو سنیں کیا ہمارے فورن منسٹر کیا ہمارے ملک کیا ہمارا کشمیر ترقی کرے گا آنے والے ٹائم کے اندر یا نہیں کہو سکتی کچھ جیسا حالات چال رہے ہیں جیسے آپ نے پہلے بات سے سوال کی ہے محشید کے بارے میں ہم انڈیا کا مقابلہ اور سو سال بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ سب دکھلاوہ ہے جی اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے ایکسپیرنس بھی ہے تھوڑا بھوت جی میں نے فورن کنٹریز میں بھی کام کیا ہے اور اس وجہ سے انڈیا آپ یو ای میں مسکت میں اومان میں بہرین میں کدھر بھی جائیں گے آپ کو ہر چیز میڈ انڈیا ملے گی ابھی اور پاکستان کا امران ہان صاحب نے تھوڑا کیا تھا لیکن پیچھے یہ جو اپنے دوسرے پارٹی آئی ہیں یہ ٹبور چور ہے پورا تو یہ پھر وہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں انہوں نے اپنا بینک بیلنس بنانا ہے میں نے دوبیئی میں یو ای میں پورا میں اومان میں یہ زرداری ساکڈار صاحب ان سب کے پلازے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے جی تو سر پھر ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے مقابلہ کر رہا ہے روٹی کے لیے دھکے کھاری آٹا نہیں پروائیڈ ہو رہا کیا ہم اس سوپر پاور کنٹری کا جو کہ اٹمی آٹومک بھی ہم بھی اٹومک ہیں وہ بھی ہے اگر ہم بات کریں سپیس ایجنسی کے اندر اگر ہم بات کریں آئیٹی انڈسٹری کے اندر سر اکانومی کے لیہا سے تو ہم اس کے آدھے آٹے منمک بھی نہیں ہے بھائی صاحب انڈیا کی جو محشیت ہے نا وہ دونی میں پہنچ میں نامبر پہ اور ہماری آپ کے سب کے سامنے ہم روٹی کے لیے ہماری عوام صبح سے شام تک ایک روٹی کے لیے ایک آٹے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے اور اس کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے اور دکانوں میں زلیل ہوتے ہیں اور ان کے انڈیا کا بات کریں انڈیا کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور بھی سو سال ان کا مقابلہ کرنے کی وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کا آدھار کارڈ بنا ہوا ہے ان کا ہر سسٹم بنا ہوا ہے جن کو راشن نہیں ہے وہ ان کے گھر میں لا کے ان کو دیتے ہیں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قطو کرتے ہیں کہ ان کے بات تو کرتے ہیں لیکن ان کی کسی بھی سنت پہ کسی بھی اس پہ عمل نہیں ہی ہمارا یہ بات ہے گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پڑے لکھیں اور انپڑ میں کیا فرق ہے یہ پڑے لکھیں انہوں نے دنیا دیکھی انہیں دیفرنشیئٹ کرنا آتا دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اور جو یہاں پر جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا پڑے نہیں ہوتے آپ اس بات کو سیریس بھی نہ لیجے گا ان سے میں گفتو کو مزید آگے بڑھاؤں گا اور میرے درمیان جو بات ہوگی ان کا سن کر مزا ہے گا تو سر ایک بات ہے کہ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں دوسری طرف پاکستان دیکھیں ابھی ٹی ٹی پی میں بھاسا ہوا پاکستان تیرے کے تالیبان میں بھاسا ہوا دوسری طرف اگر کل آج انڈیا کے جو پرائیم منیسٹر وہ دوبائی پانچوہ بڑا ویزیٹ ہے ان کا پانچوہ اپنے دور اکومت کے اندر پانچ ویزیٹ کی ہیں دوبائی کے اندر سر دوبائی کے اندر مندر بھی بن چکا جتنے جتنے کو انہوں نے اپنے چیزوں کو دنیا کو ڈومینیڈ کیا وہ اپنی کلچر بتا رہے ہیں وہ سر ہم دنیا سے اتنے پیچھے دوبائی دیکھیں اگر بات کریں گے تو ہم مسلم اممہ ہم مسلم اممہ کرتے لیکن وہ انڈیا کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں بھائی صاحب آپ کی ہمیں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ہے نا وہ صرف سرہ سے غلط پڑھایا گیا ہوئے اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے ہم نے اسٹیبلش کیسے کرنا ہے ہم نے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ایسا مارا ہے ایسا مارا ہے کہ انڈیا مارا دشمن ہے بس اور ہمارے جو زینوں میں ہم احشہ سے یہ نفر ڈالی ہوئی ہے اور اگر ہم انڈیا کے ساتھ مل کے کام کریں بارڈر لینڈ کھول دیں اور ہم تجارت کو کریں تو شاید میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپنی حکومت اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں کیا پیاری بات کیا دیکھیں ٹریڈ کی بات ٹریڈ کی بات کی انہوں نے ٹریڈ اگر کسی بھی ملک کے اندر ہو جائے میں بات کروں آپ سے دنیا ابھی انڈیا کے انترین انٹرسٹڈ کیوں میں انویسمنٹ کرنے کے لئے ابھی گوگل دیکھ لیں آپ آئی فون دیکھ لیں آپ ایمازون دیکھ لیں ہر چیز انڈیا میں بائی صاحب آپ جمہو دیکھیں آپ انڈیا نہیں دیکھیں آپ انڈیا کا انڈیا اکوپائی کشمیر میں دیکھیں ابھی یو اے ای نے پتہ نہیں کیا ایک دن میں نے جی امار کمپنی میں مال بنانے اور آپ اس کو ابھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں آپ کو بتایا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا انویسٹ کر رہے ہیں جمہو میں جس کا کوئی صاحب ہی نہیں ہے ہم لوگ انڈیا تو ہم کو اپنی طرح سے وہ دکل رہے ہیں اب انڈیا کو ہمارے سے وہ کچھ ڈار نہیں ہے کچھ بول رہے ہیں ہمارے آدمی لوگ ہمارے سٹیبلشمنٹ یہ کر دیں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں پچھتور سالوں میں ہمیں یہی دیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے کوئی دشمن نہیں ہے باقی دشمن بھی ہیں فرانس اور اٹلی اور جو باقی ملک ہیں ان کی آپ دیکھیں حدیں ملتی ہیں سرحدیں ملتی ہیں اور کتنے عمل سے ہمارے پاس کوئی بھی ایک بھی ایسا پولٹیشن ایک بھی ایسا لیڈر ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں سرگھرو کیا ہو نریندر موڈی کو ہم یہاں پر کھڑے کو سو باتیں بری کہتے ہیں لیکن اس نے اپنے ملک اور دنیا کے پانچو بڑی محشت بنا دیا بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے اپنے ملک کے لیے انڈیا کو جو باہر کی طاقتیں امریکہ نے بولا کہ آپ نے روس سے تیل نہیں دینا ہے انہوں نے کہا میں نے لینا ہے آپ نے جو کرنا ہے کر لو امران خان صاحب گئے ہیں روس کے ساتھ معایدہ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ زرداری خاندان نواز شریف خاندان ان کو اپنا کچھ فائدہ نظر نہیں آیا ہے انہوں نے کیا کیا اس میں ہمارس سب عمل دیکھیں نا ہم ایران سے کتنا جو آئل تیل سمگل کر کے لارے ہیں ابھی تو کچھ بھی دور نہیں آپ گوگل میں ہر چیز دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹنوں کے حساب سے آئل آرہا ہے پٹرول آرہا ہے ڈیزول آرہا ہے سمگل ہو وہی اگر قانونی طریقے سے آئے تو ہم کو می بھی چو بیس پچیس چالیس دیرہ میں پٹرول ملے گا آزاد کشمیر کے اندر لیکن ہم لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں اس میں بڑے جو زرداری خاندان ہے نواز شریف خاندان ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے یہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے ایم ایچ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے آپ اس میں چلے جائیں جا کے اس کی حالات دیکھیں اس میں آدمی لوگ کیسے اور کیسے زلیل ہو رہے ہیں اور اس میں اتنا پیسہ جاتا ہے مجھے ابھی یہ دو تین مینوں میں خود ایکسپیرنس ہو گیا آپ ایک آدمی کو لے کے آئیں اس کا ایم آئی آر کروائیں اس کا کچھ بھی کروائیں بیس بیس پچیس پچیس ہزار دیرہ ایک ایک آدمی سے لے لیتے ہیں اگر وہ بھی حکومت کے کھاتے میں جائے نا اگر آپ ان سے رسید مانگیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملتی ہے ہم لوگ تو اسی طرح اسی لیے چو ہمارا ایک نیچے طبقے سے لے کے اوپر تک سب چور ہیں اور اس لیے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں سر بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ رکھیں ابھی رکھیں سر کے ساتھ بات جید ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے تو اتنی زیادہ لمبی جوڑی گفتگو نہیں کرتا لیکن دو تین پوائنٹس میرے ہیں جس والے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو جگہ کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں لیکن اس موضوع پہ آکے میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ ہم اور کوئی کام میڈیا سے شروع کریں جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہمارے اماؤں بینوں کی جو قربانیاں لگی ہیں جب تک ان کا کوئی حل نہیں نکلتا ہندوستان سے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہندوستان تو ہماری جو ہے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں ہندوستان جو ہے ہندوستان تو بنی ہے وہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ تو ہندو بنی ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے بہت غلط کہہ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں پروف دے رہا ہوں ان کو ایک دن ہمارا پاکستان اسمبلی میں بیعث ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے بولا آپ نے جہاد کرنے ہیں آپ اب یہ جہاد کریں کیسے منہ کیا آپ کو جہاد کے بغیر پر کشمیر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے ستر گناک انڈیا بڑھا ہے اور انڈیا میں ہم مسلمان ہیں ہم ہندو نہیں ہیں ہندو کی تحریف نہیں کر سکتے ہندو کی تحریف نہیں کر رہا ہوں ان کی بات کمپلیٹ ہونے تھی اس کے بعد آپ کی طرف بھی آؤں گا ہندو کی تحریف نہیں کر رہا ہوں جو ہندو ہیں نا وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں ہندو کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں نے کہتا ہوں وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں آر آدمی کا اپنا ایک مذہب ہے تو نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے صحیح ہے صحیح ہے اپنی جگہ پر یہ بھی صحیح ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر ہندو جو ہے وہ اپنی مذہب پر قائم ہیں کیا ہم پاکستان ہم مسلمانی کیا ہم اپنے مذہب میں قائم ہیں اور ہندوستان میں ہندوستان میں ہمارے پاکستان سے دس گنا زیادہ مسلمان ہیں 35 گروڑ مسلمان ہیں اور وہ خوشحال ہیں جب تک ہمارا نظام تبدیل نہیں ہوتا جمہوریت نظام ہے اسلام کہتا ہے جمہوریت نظام جمہوری نظام ہے نظام تبدیل ہو سکتا ہے 75 سالوں سے نہیں ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں کونسا ایسا قوم ہے اسلام کے مطابق ہو رہا ہے میں نے ابھی پہلے بول ہے سب سے پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے جب تک میں خود تبدیل نہیں ہوں گا ہمارا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ سب ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں یہی ڈاکٹر حضرات جب آپ کو سرکاری حافظ میں سرکاری ہسپیٹل میں ملیں گے سنیں 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 سر مسئلے یہی ہیں سب مسئلے یہی ہیں ہم لوگ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جب تک نظام تبدیل نہیں ہوتا یہ سب اچھتا رہے گا یہ ایسی ہوگا جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں سنیں میری بات جو حقیقت کو تسلیم کریں جو حقیقت ہے نا حقیقت یہ ہے ہمارا نظام انصاف ٹھیک نہیں ہے معیشت کوئی بھی نہیں ہم اس لیے ٹھیک نہیں کہ ہم مسلمان یہ بھی وہیں بات کر رہے ہیں نہیں سنیں نا بات بات آپ سنیں نا بات یہ ہے کہ جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عملی طور پر نہیں پہنائیں گے نہیں جائیں گے ہم اس کی بیس پر جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمارے پار عملی میٹے کتاب کی ضرورت میں موجود ہے جب وہ دور ادھر آئے گا تو یہ نظام تبدیل ہوگا لوگوں کو انصاف ہی ملے گا ہرے ہی کوئی چیز ملے گی پاکستان اور کشمیر میں اس لیے اس لیے آپ دونوں چپ ہو جائے گا آپ دونوں چپ ہو جائے گا میں سر سے پوچھوں گا اس کے لیے قربان نہیں دینے پڑتی ہے جو ہم لوگ مینگے 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 بات تو سنیں آپ نے ان دونوں کی بات سنیں ان دونوں بائیوں میں سے صحیح آپ کو کون سا لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا ہوا آپ نے مجھے موقع دیا میں نے دونوں بائیوں کی بات سنی ہے مجھے قائد عظم صاحب کا ایک فرمان اس کے لیے اس لیے اس لیے اکرامین میں حقا ہے ہمارے گی ملے گا کرام کیا اس لیے اس لیے اس لیے کے پرپروں دیگنشے سے ہی ہمارے کے سapوٹی کھر، ملے گا ہمارے گا ہمارے گا چلا کرنے کو مجھے گھے ہندوز یہ بات ہے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے مسلمان مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے سب سے جو ہے یہ مسلمان دنیا کی سب سے افصل آبادی ہے افصل قوم ہے یہاں پر مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر میری بات سنے یہاں پر ایکونمی کی بات ہو رہی ہے سر ایک گریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی یہاں پر جمہوریتی نظام اسلامی قانون نہیں ہے تو ہم پہلے بات کریں گے جمہوریتی نظام کے اوپر اس کے بعد ہم قانون کے اوپر آئیں گے اگر آپ اسلام کی بات کریں تو پہلے اسلامی قانون نافذ کریں پاکستان کے اوپر پھر ہم بات کریں گے اسلام کے اوپر یہ بچی کا کیا قصور ہے کہ یہ بھیگ مانگ رہی ہے یہ غلط نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں اسلامی نظام آئے گا تو یہ نظام تبدیل ہوگا برنہ کچھ نہیں ہے برنہ ہر آمی پھٹتا رہے گا 75 سال ہوگے نہیں آیا میری بات سنے آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو دیور رمانی قانون ہے سر ہم پھسے ہوئے ہیں ہم نے دو کشتیوں پر سوار ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام بھی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اسلام بھی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے اسی لئے کامیاب نہیں ہیں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اسلام کو سلٹ کر رہے ہیں یا جمہوریہ کو سلٹ کر رہے ہیں آپ کو اسلام کو سلٹ کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں اسلام ہوگا سر آپ کہر رہے ہیں ہمارا قانون ہمارا قانون تو جمہوریہ اسلام کے بغیر آپ انڈیا کی مخالفت کر رہے ہیں میں آپ بزرگ ہیں میں آپ سے بیاس نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کے گھر گھر میں اگر ٹی وی نہیں ہے تو بولیں اگر آپ کے گھر میں ڈرامے نہیں لگ رہے ہیں ہم تو انڈیا کو فالو کر رہے ہیں ہر گھر پہ ڈی وی ہر گھر پہ موبائل ہر گھر ہر گھر پہ موبائل میں ڈی وی ہے نام موبائل یوز کر دیں یہ بلکل یہ والا موبائل ہے سر آپ نہیں کرتے ہوگی آپ کی گھر میں ڈی وی ہے کرتے ہیں سر ہم ہم سچائے کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ بلکل ہمارے عوام ہم لوگ ایسے ہی آپ جو بولتے ہیں نا جس کی بیس ہم کو حکومت پاکستان پاکستان نے ایسا ہی اور کوئی بھی کشمیری میں آپ کو دعوی سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی کشمیری جا کے اسلام آباد میں یہ نعرہ لگائے کہ کشمیر بنے گا خود مختیار اس کو اسی وقت سی آئی اے والے سی آئی ڈی والے اٹھا کے پتہ ہی نہیں چلتا کی دور چلے جاتے ہیں اور یہی نعرہ ہم جب یہی نعرہ جب انڈیا والے لگاتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی آل ہوتا ہے اور ہم اگر اکنامنگ اور کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کو بھی چاہیے اور ہندوستان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں دونوں ملکوں سے اپنی اپنی وہ لے جائیں فوج لے جائیں اور نئی فوج لے جا رہے ہیں تو کوئی ایسا رستہ تیہ کریں کہ ہم اقوام متحدہ میں جا کے جیسے راجہ فاروق ایدر صاحب نے کیا تھا پیچھے ایک دور میں کہ ہم اقوام متحدہ میں جا کے اپنا خودے کا پیش کہہ رہے ہیں اور اگر آپ انڈیا اور پاکستان کے سر پہ رہیں گے کہ وہ ہمارا مقدم آل کر کے دیں گے کوئی بھی نہیں کر کے دے گا دونوں کو دونوں کو زمین پیاری ہے پاکستان کو بھی پاکستان اکومت کو بھی اسٹیبلیشمنٹ میں ادھر سے کھربوں کھا رہے ہیں میں چھوٹے سپائی کی نہیں بات کر رہا ہوں دنیا گھومی ہوئی ہے یہ دنیا گھومی ہوئی ہے انہوں نے انہوں نے دیکھا کہ باہر ریسپیکٹ کس کی زیادہ پاکستانیوں کی یا پھر اندوستانیوں کی ان سے پوچھ لیں سر ریسپیکٹ انسان کو تو بنا ہے جب میں آپ کو پہلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نظام ڈھیک نہیں ہے آپ پھر کہہ رہے ریسپیکٹ